اسلام علیکم سٹورنٹس آج میں ایک term ایک verb define کر رہا ہوں seem seem کا کیا مطلب ہے کہاں پر استعمال ہوتا ہے ایک common word ہے لیکن اس کا usage ذرا سا vary کرتا ہے اس چیز کو میں define کروں گا seem آپ تب استعمال کرتے ہیں جب آپ کا لفظی مطلب ہوتا ہے لگنا یا نظر آنا کوئی چیز جو آپ کو بظاہر apparently کچھ نظر آ رہی ہے تو وہاں پر آپ seem کا word use کرتے ہیں یہ ایک regular verb ہے یعنی کہ second third form ed پر ختم ہوتی ہے seem'd seem'd آپ کہہ سکتے ہیں اب جیسے میں کسی کو کہتا ہوں you seem happy تم خوش لگتے ہو یعنی کہ اس time میں کسی کو دیکھ رہا ہوں اور میں کہتا ہوں you seem really happy اچھا اس میں ایک چیز important یہ بھی ہے کہ اب اگر آپ نے کسی کو یہ کہنا تم بہت خوش لگ رہے ہو تو آپ نہیں کہ you are seeming happy seem کے ساتھ آئی ان جی نہیں کر سکتے آپ آپ سمجھ لیں کہ جیسے یہ ایک آپ کا stative verb ہے اس کے ساتھ آئی ان جی سوٹ نہیں کرتا اس کو present میں seem'd یا seem'd past میں کریں کل مجھے علی ملا تھا and he seemed really happy وہ بہت خوش لگ رہا تھا پانگے پاس continuous tense ہے he was seeming happy نہیں کرنا he seemed really happy وہ بہت خوش لگا یا لگ رہا تھا ایک ہی بات ہے تو یہ blender نہیں کرنا کسی ساتھ آئی ان جی کا استعمال کر دیں جیسے کہ میں نے لکھا کہ you seem happy تم بہت خوش لگتے ہو یا خوش نظر آتے ہو پھر میں کوئر example it seems difficult to pass the exam اس نے بالکل منت نہیں کی he didn't work really hard he just wasted his time so now it seems really difficult for him to pass the exam اس کے لئے بہت مشکل لگتا ہے کہ وہ امتحان پاس کرے so it seems difficult to pass the exam امتحان پاس کرنا اس کے لئے مشکل لگتا ہے ایک اور example you seem tired today آج آپ تھوڑے تھکے ہوئے لگتے ہیں یہاں پر یہ یاد رکھیں یہ تو آپ کا verb ہے یہ tired adjective ہے کچھ لوگوں کو یہ بھی سمجھے میں پریشانی ہے کہ verb کی third form یہ تو verb کی third form ہے یہ verb نہیں ہے یہ third form past participle adjective کہا جاتا ہے یہ verb کی third form کے طور پر استعمال ہوتا ہے اس لئے میں نے یہ example لکھے تھا کہ آپ کو اس قسم کے you seem injured تم زخمی لگتے ہو you seem scared تم خوفزتہ لگتے ہو تو scared injured frightened ed کے ساتھ یہ لفظ سارے بنتے ہیں tired ان تمام لفظوں کے ed کے ساتھ بنتے ہیں لیکن یہ adjective ہوتے ہیں جیسے کہ میں نے یہاں لکھا you seem injured یا you seem tired today so seem کا لفظی مطلب ہے نظر آنا apparently آنکھوں سے جو نظر آ رہا ہے آپ اس کو بزائر یا prediction آپ کر رہے ہوتے ہیں یا کوئی چیز ہے آپ کو لگتا ہے کہ وہ بڑی اچھی movie ہو سکتی ہے کوئی بھی ABC کوئی بھی movie ہے the movie seems really interesting movie بہت interesting لگتی ہے کہ شاید ہو وہ so ضروری نہیں کہ وہ آنکھوں سے دیکھا جائے آپ predict بھی کرتے ہیں آپ imagine بھی کرتے ہیں جو نظر آ رہے ہیں جو سوچ کے خیال کے مطابق ہے تو وہاں پر seem کا استعمال ہوتا ہے یہ short ایک word میں نے define کیا verb جو commonly استعمال ہوتا ہے اگر یہ trick یہ short word آپ کو پسند آیا ہے میرا سمجھانے کا طریقہ تو آپ مجھ سے one to one online English language course بھی کر سکتے ہیں پاکستان کے باہر آپ دنیا کے کسی بھی کونے میں ہیں آپ ایک reasonable fee پہ کر کر مجھے join کر سکتے ہیں اور اگر آپ پاکستان میں ہیں writing یا speaking کے والے سے کوئی course English کا آپ کرنا چاہے تو آپ مجھے join کر سکتے ہیں اور رولپنڈی سلامباد کے students پنڈی ویمریک ایکیڈمی ہے شام کے ٹائم میں وہ بھی join کر سکتے ہیں سکتے ہیں شکatif